ہائے دوستو میں ہوں فرمان آپ کا دوست اور پیارا بھائی آج پھر سے آج ہوں سکرین پرنٹنگ کی نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی اس ویڈیو میں کلینڈر جب ہم پرنٹ کرتے ہیں کچھ غلطیوں کی وجہ سے جو ہم کچھ ایسی غلطی کر دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا جو یہ فریم ہے یہ بنایا ہم نے بنا دیا اور بنانے کے بعد ہم نے ہمارے کلینڈر پرنٹ بھی نہیں ہوگئے بیکار جا سکتا ہے اور کچھ ایسی غلطی ہوگی کہ جن کی وجہ سے یہ ہمارا یہ ف فریم فٹ سکتا ہے ہماری سکرین کا کبڑا ختم ہو سکتا ہے تو کیا غلطیاں ہیں اور کس طریقے سے ہمیں کیا کرنا آئے ہو تو وہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا آئے جو سب سے پہلی غلطی ہمیں جو آج میں نے جانبوچ کے کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ کر س باتا ہے لیکن جو نئے ہیں نئے حضرات ابھی جنہوں نے سکرین پرنٹ لنگ کا کام شروع کیا ہے یا پھر کرنے والے ہیں تو وہ ایسی غلطی بلکل نہ کریں ورنہ ان کا جو فریم ہے اب فریم اٹھاؤ گے اور آپ کا فریم جو ہے بیکار جا سکتا ہے یہ دیکھیں میں قریب لاکے دکھاتا ہوں یہ میں نے فریم بنایا ہے اور بنانے کے بعد میں نے اس کا رکھ جو ہے میٹر کا اس رکھ بنا رکھا ہے اس کو ایسے کر دیا ہے اور ہونا چاہیے تھا اس کا رکھ ہونا چاہیے تھا اس کا رکھ اس طرح کو اور اگر اب میں اس کو یہاں سے ہٹا کر ایسے فریم کو گھما کر لگاتا ہوں یا اس کو اس سائیڈ کو ادھر کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ زیادہ نیچے بیٹ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ہمارا کلینڈر اچھی طریقے سے پرنٹ نہیں ہو پائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے فائنالی آپ کو اپنے میٹر کو بیچ سینٹر میں یہاں پہ کھول لائے آپ کے جو آپ کا جو فریم ہے آپ کی سکرین ہے بیچ میں آپ کو یہاں پہ کھول لائے بیچ میں بلکل سینٹر میں اپنے کلینڈر کے پرنٹ کو اور جو چیزیں ہیں آپ کی دوسری ان کو آپ سائیڈ میں کھول سکتے ہیں لیکن آپ کے کلینڈر جو ہوگا آپ کا کلینڈر کا میٹر جو ڈیزائن آپ نے بنایا ہوگا کسی جب آپ یہ سائی ٹز میں کھول دیں گے جہاں میں نے کھولا ہے تو آپ اگر اس کو ایسے پرنجے سے پڑضائیں یہ دیکھئیں کیونکہ میں نے یہاں سیسے کینٹنگ کا رکھی ہے وہاں لیڈی تو یہ دیکھئیں اگر میں اس اس کو ایسے رکھتا ہوں تو یہ میرا ششیanja اس کے نیچے آجتا ہے یہاں دیکھیں میں خریب علاقہ دکھاتا ہوں یہ جو یہاں پر لوئے کی پٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ جب میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں تو یہ اس کے نیچے پہنچ جاتا ہے اور پھر یہ سیٹ نہیں ہو پائے گا یہ اس طرح سے اس کے لئے اٹھ جاتی ہے تو یہ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا شروع شروع میں اس کے لئے پرنٹنگ جو بھی کرتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا تو یہ اگر اس طرح سے ہم کریں گے تو یہ ہمارا کلینڈر زیادہ بڑھا ہے چونکہ تو یہ وہا اس کی غلطی نہ کریں تو آپ کو فائنلی آپ نے میٹر کو بیچ سینٹر میں کھولا ہے جب آپ کا میٹر بیچ سینٹر میں کھول جائے گا تو پھر آپ کو آسانی رہے گے آپ یہاں پہ اس طریقے سے سیٹ کریں گے اپنے اس کلینڈر کو اور پرنٹ کر سکیں گے آسانی کے ساتھ تو چلی دوسری غلطی بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو دوستو آپ کو دوسری غلطی جو نہیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کلینڈر چھاپنے کے لئے ریڈی کریں گے دیکھیں میں نے وہ سکینڈ دوسری تھی کے بعد پھر ایسے اس کو یہاں پر پرنٹ کر دوں گا تو اس طریقے سے آپ جب سینٹر میں ہمارا میٹر اترے گا تو ہمیں آسانی رہے گی اور ایک دم سے ہم کلینڈر پرنٹ کر دیں گے اب دوسری غلطی جو آپ کو نہیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو کلینڈر ہے یہ دیکھیں اس کے میں یہاں لوہے کی پٹی ہوتی ہے یہ جو لوہے کی پٹی ہے اس میں اگر ہم ایسے ہی اس کو لگا دیں گے اور اب ہم ایسے ہی کارڈ پرنٹ کرنا شروع کر دیں گے رنگ ڈال کر تو یہ جو لوہے کی پٹی ہے اور ہم جب اس کے اوپر اپنا اس ٹیپر فیریں گے یہ ہمارا اس ٹیپر ہے جب اس ٹیپر ہم چلائیں گے تو یہ لوہے کی پٹی ہمارے اسکرین کو ختم کر دیں گے تو اس چیز کا بہت خاص احتمام رکھیں اور اس کو بہت نظر رکھیں آپ کو اس کا کیا کرنا ہوگا یہ ہماری ٹیپ ہے جو ہر میں نے بتا رکھے تمام یوڈیوز میں کس طرح کہاں یوڈیوز کرنا ہے اس کو ہمیں اس کو اتارنا ہے اور اتارنے کے بعد یہ یہاں پر اس کو لگا دینی ہے اپنے میٹر کو بچا کر میٹر کو نہیں ڈھگنا ہے اس کو یہاں پر میٹر بچا کر دیکھیں میں نے میٹر کتنا بچایا ہے یہ میں قریب لاکہ دکھتا ہوں یہ دیکھیں میں نے میٹر بچا کر یہ یہاں پر چپکا دیئے اور اسی طریقے سے اب ایک اور ٹیپ مجھے جو ہے پیچھے یہاں پر چپکانی ہے اس سائیڈ میں اسی ٹیپ کے اوپر بالکل رائٹ اسی کے اوپر تاکہ ہماری جو یہ کنی ہے ہماری سکرین میں نہ بڑھ پائے یہ دیکھیں میں قریب لاکہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں پر چپکانی ہے ہمیں یہ دیکھیں جہاں پر ہماری پہلی ٹیپ لگی ہوئی ہے اسی ٹیپ کے اوپر ہمیں یہ چپکا دینی ہے اب کیا ہوگا کہ ہماری جو یہ جو ہماری کنی ہے یہ یہ دیکھیں یہ جو ہماری کنی ہے کلینڈر کے اندر لوگے کی یہ ہماری سکرین میں نہیں بڑھ پائے گی کسی طریقے سے ہم اس پہ اس ٹیپ پر پھیلیں گے تو دیکھیں یہ ہمیں بالکل پریشان کسی طرح بھی ہم اس میں پریشانی محسوس نہیں کریں گے دیکھیں ہمیں کلینڈر پرینٹ کر کے دکھاتا ہوں قریب لاکہ دکھاتا ہوں دیکھیں اس کے یہاں پہ جڑو میں بھی آپ کو ٹیپ لگا دینی ہے بس یہ دیکھیں اس طرح سے ٹیپ لگا دینی ہے اور ٹیپ لگا دینے کے بعد پھر آپ کو کلینڈر کو پرینٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جانا ہے بس اب دیکھیں ہم پرینٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کلینڈر کلر ڈالنا ہے آپ کو ایسے اور اب آپ کو کلینڈر کو پرینٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا کلینڈر پرینٹ ہو چکا ہے یہ خود صورت یہ الگا سا تھیرچھا ہو رہا ہے اب ہم اس کو سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے اب آپ اس کو پرینٹ کر کے ایک طرف رکھ دیجئے مجھے بہت سارے پرینٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں اور یہ آپ کو سیدھے کرنے ہیں ان کا پیکٹ جو ہے اس طرح سے آئے گا اس طرح سے مڑے ہوئے تو ان کو آپ کو جب ایسے کھولنے کے بعد اور ان کی جو کلنیاں ہیں آپ کو اس کو پکڑ کے ایسے اس کو یہاں سے اس کی کنگی کو اسے موڑ دینا ہے تھوڑا سا یہ پھر آپ ان کو الٹا موڑ دیجئے وہ بھی چل جائے گا تو یہ ان کو میں بعد میں چھاپنے چھاپنے والا ہوں بس اب آپ کو ایسے ٹھانا ہے اور کلینڈر ایسے سیٹ کرنا اور اس کے بعد پرینٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا کلینڈر پرینٹ ہونا شروع ہو گیا بلکل کیا یہ خوبصورت کلینڈر ہمارا پرینٹ ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ کسی بھی کلینڈر کے میٹر کو پرینٹ کر سکتے ہیں اس کو اٹھا کے مارا کے کلینڈر کو اس کو اٹھا کے پر رکھ دیں اس طریقے سے آپ کلینڈر پرینٹ کر سکتے ہیں اور بس ان باتوں کا آپ کو خاص جہاں لکھنا ہے جو ہم نے بتائی ہے کہ نہ ہی تو آپ کو کسی دھورے میں آپ کو پرینٹ اتارنا ہے بیچ سینٹر میں آپ پرینٹ اتاریں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ کلینڈر کو پرینٹ کر سکیں اور کلینڈر پرینٹ کرنے سے پہلے یہاں پر ٹیپ ضرور لگا لیں ورنہ آپ کی اسکرین فٹ جائے گی اور آپ دیکھتے رہے جائیں گے کہ ہمیں کلینڈر پرینٹ کرنے تھے اور یہ کپڑا ہاتھ میں فٹا ہوا آگیا ہمارے تو اس لئے آپ اچھے سے اس کو کریں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو آپ جلد ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائے دیکھیں یہ سب کلینڈر پرینٹ ہوئے رکھے ہیں یہ میں نے کلینڈر پرینٹ کر لینے کے بعد پھر ویڈیو شوٹ کیے ایک کلپ چھوٹا سا ویڈیو کا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی دکھا سکو دیکھیں یہ تمام کلینڈر پرینٹ ہوئے رکھے ہیں اس طریقے سے آپ جتنے چاہے کلینڈر پرینٹ کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں